سنت مواقعہ چھوڑنے بہرحال عمرہ کرتے ہیں مسجد عیشہ سے ہو جاتا ہے نہ کریں آپ کی مرضی ہے اگر نعرہ رسالت پر صرف محمد الرسول اللہ کہا جائے تو کوئی حد نہیں لیکن ضرورت کیوں ہے اگر صحابہ نے کبھی نعرہ رسالت نہیں لگایا تو جب حضور کے دمانے میں بھی یہ نعرہ نہیں لگایا تو اب تم کیوں نعرہ ایجاد کرتے ہو تین سالہ مرتبہ ہم صورت اخلاص پڑھیں انشاءاللہ اللہ باقی جنت میں گھر دیں گے اگر ہم صورت یاسین پڑھیں گے حرم میں تو باقی ایک لاکھ کا ثواب ملے گا علی رضا سعودیہ میں رہتے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے بارہ جو لوگ نواز میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نواز نہیں ہوگی مولانا طیب صاحب پنج پیری جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں موہد لوگ ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ دور تفسیر میں ان کے ہاں تیس تیس چالیس چالیس ہزار آدمی ہوتا ہے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ فوراں کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تباہ دیا نہ کرو اور عمرے کے درمیان وقفہ دو تاکہ کچھ بال نکل آئے حقیقہ کا سنت ساتویں دن ہے ساتویں دن نہ ہو تو پھر چودویں دن ورنہ پھر جب چاہو کرو زہر اثر میں اہستہ نماز پڑی جاتی ہے تاکہ اللہ یہ فرماتے ہیں بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں اور اہستہ پڑھو تو میں سنتا ہوں فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراں فرد نماز کے بعد میرے بھائی اگر دو رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی جماعت کھڑی تھی مل گیا آپ نے دو رکعتیں نہیں پڑی ہے تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراع کے بعد پڑھے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضاء ہوتی نہیں قضاء تو فرد اور واجب کی ہوتی ہے سنت کی تو قضاء نہیں ہے اگر قضاء نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی حال دی لیکن جو کہ یہ دو رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر علمین الدنیا و معافیہ اگر اللہ مجھے ساری دنیا کے بعد شاہد دے دے اس سے یہ دو رکعت کی وجہ زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنتیں قضاء وضع سنت کی تو قضاء ہوتی ہی نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اور جب سورج نکلنے کے بعد اوپر جلا جائے نکلنے کے تو کہیں مندرہ منٹ پا اشراع بھی پڑھنے اور حضور سنتیں بھی قضاء کرنے کہ سورج نکلنے کے بعد کو سورج نکلنے کے بعد اور دے 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 سورج نکلنے کے بعد یاد رکھیں موسیقی